چشی رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس طرح کا کوئی کلمہ اہل سنت میں پڑھایا جاتا ہے دیکھئے کہ یہ تو پورے اہل اسلام پر بہت بڑی تحمد ہے کہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھایا جاتا ہے مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ لوگ اس میں ایک منفی بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے کتابوں میں در جا گیا ہے تو دیکھئے کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن السنت سے ثابت ہو رہا دگر کتابیں ان میں تحریفات اور الہاقات بے شمار طور پر موجود ہوتا ہے اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹی بات منصوب کرنا کہ معاذ اللہ اس قسم کا کلمہ ان کو پڑھایا گیا یا انہوں نے پڑھایا یہ جھوٹ ہے اور ایک الہاقی چیز ہے میں اس پر آل حضرت امامل سنت کے چند ثبوت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کا جو مقصد ہے اور جو معار ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے یہ پندریوی جل فتاور رضی شریف کی میرے سامنے ہیں آل حضرت امامل سنت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی وہ یہ کہے کہ یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں تو علماء لکھتے ہیں کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا کیا ہوں اسی طرح جگہ پر علیہ حضرت امامل سنت رضی اللہ تعالیٰ کسی جل میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منصوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں بلکہ بہت سے رسالے خصوصا اکابر چشت کے نام منصوب ہے جس کا اصلا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کے طرف اس قسم کی باتیں غلط منصوب کی گئی آخر میں میں بائیسویں جل کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو صفحہ نمبر 491 پر ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں دلیل الیقین اور فوائد السالقین جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے اور تحفت الاشقین کا نام لیا اور عبارت نقلنا کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے فرما اولا اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتاب حضرات چشت کی طرف یعنی بزرگوں کے طرف منصوب ہے اور بہت سی کتابیں محس جھوٹ نظمت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی تو وہ ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کے طرف منصوب کی گئی اور اس کا ایک عام سطح ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی اسلام کا ایک ہی کلمہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبحان اللہ بہت کلمہ تو یہ با میں اپنا نام ربیر پاک کی جگہ پر ڈالونا کیسا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ میں سمجھ گیا ہوں شاید آپ کو نہیں سمجھ آیا یہ کلہ نے چاہیے لکھی لکھی آئے اندھے چوتھرمہ سال ہے بھولوکی پھونے چھ اللہ دا فضل اوندیس یان ڈہینیہ کی پی پی کر دیئے اصل میں یہ ہمارے بزرگوں پر اکتومت ہے وہ کہتے ہیں جی یہ باپا فرید الدین نے کسی شخص کو کہا تھا تاکہ کلمہ کیا پڑھنا ہے کہہ جی لا الہ الا محمد رسول اللہ فرمانے نہیں تو پڑھے کر لا الہ الا چیستی رسول اللہ استغفراللہ کاری ایسی بات ہے سب کاری ایسی بات ہیں کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کئی کسی اور کا نام نہیں آسکتا یہ سب تو بتے ہیں ان کتابیں جو آج تولارتیم میں ہیں چھاپنے بالا کہ آپ کچھ بیچ میں ڈال دیتا ہے بتائیں آپ کو کاری اپنات نے یہ اس بات کی ہمارے علماء نے اس کی بالکل تردیم کی ہوئی ہے اور آج تک کسی نے اس کی تردیم نہیں یہ سب چھوٹ ہے چھوٹ ہے چھوٹ ہے آٹھ سے آل مست دس سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ بڑے عدب کے دائرے کے اندر میں نے اس وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا انشاءاللہ یہ ایک ریولوشن برپا کرنے والی ویڈیو ثابت ہوگی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس دعوت حق نے کیسا اپنا رنگ جمعایا ہے حالانکہ وہ ایک لیپ ٹاپ کے ویب کیمپ پر ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے اس زمانے میں تو ہم یہ کیمرے یوز بھی نہیں کرتے تھے اس میں ہی میں نے ایک عبارت ہائلائٹ کی تھی بریلویوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مرید کے کلمے کو انڈورس کیا تھا جب اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں پڑا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نہ اوگو باللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی استغفر اللہ اور اس کے جواب میں اشری تھانوی صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو وہ چونکہ نبی الاسلام کے راستے پر ہے اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا اس واقعے میں تسلی تھی خواب نہیں سر واقعہ خواب پلس بیداری پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں لکھا وہ بے ساختہ تھا وہ اسے ہوش نہیں تھی سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے ہیں بابی کو تو ہوش نہیں تھی لیکن جس بابے کو اس نے خات لکھا وہ تو ہوش میں تھا نا وہ تو ٹون نہیں سی نا اے ٹون والا نہیں وہ جو میں نے ٹونی والا ٹون سن 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 آکے سننی سننی یعنی ٹونی اور پڑھ پڑھا آکے سننی بکش مسلمان تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں بابے کی اب یہ بریلویوں کو بچپن سے بتایا گیا اس کی بنیاد کے اوپر ایک اکیلے بندے نے آمزہ بریلوی صاحب نے پوری دیوبندیت اُلٹ کے رکھ دی اتنا بڑا مدرسہ ان کے اس زمانے میں بھی سیکڑوں ہزاروں علماء لیکن وہ ایک چھوٹی سی کتابچی لکھی کتاب بھی نہیں کتابچی ہے اتنی سی حسام الحرمین اور اس میں انہوں نے چند فاش غلطیاں ان کی ہائلائٹ کی یہ فرمولہ ان کا کام کر گیا تو ہم نے کہا کہ رکھو ذرا صبر کرو ہم بھی اس ڈاکٹرن میں سے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے نئی ڈاکٹرن لانچ کرتے ہیں پھر ہم نے چشتی رسول اللہ نکال لیا ان کی کتابوں سے اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا زوم ہو آپ کا تکبر یہی ہو کہ ہمارے سوا باقی سب گستاق ہیں اور آپ کی اپنی گستاقی نکل آئے تو لمحہ فکریہ تو ہے اور پھر اسی ڈاکٹرن پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہو اور چشتی رسول اللہ این ایمان بن جائے نہیں ہو سکتا یہ وہ بلندر ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کو بلندر سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے ہزاروں بریلویوں نے کتاب و سنت کا منچ اختیار کیا فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے دی پہلے تو بریلوی علماء اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم اس کا جواب دیں گے تو جن کو نہیں بھی پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے بابوں نے کام ڈالا ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتی ہے نا فرقوں کے ماننے والے وہ اولادیں ہیں جو اپنے اباؤ اجداد اور بزرگانے دین کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں پھر الٹی میٹلی ایک پبلیشر نے ہمت کی اور شبیب ادرز میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے کتاب مسئیبت بن جائے گی ہشت بہشت جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے جس میں آٹھ چشتیا کے بزرگوں کی کتابیں ہیں ان میں سے فوائد السالقین ہے جو جمع کی ہے فرید الدین گنجے شکر نے پاک پتن والے بزرگ یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اور انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ کتب الدین بختیار کاکی کے اور اس میں کئی ایک واقعات اس میں ان کے چکے آگے پیر تھے محین الدین چشتی المتوفہ سکس تھرٹی تھری ہجری ان کے کونٹیکس میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والا اس میں ڈالا وہ ہم نے اتنی دفعہ آئی لائٹ کیا شبیر بردز نے وہ اس واقعے کو مسلمان کر دیا وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے ظاہر ہے مولوی بچارہ پورے واقعے کو نکال دوں یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں وہ پھر ہم نے اس کو آئی لائٹ کیا کہ یار اسے تو یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کوئے سے آپ کتا نہ نکالیں جتنے مرضی ڈال نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ محین الدین چشتی صاحب کی طرف منصوب ہے ہم ایک ہزار ٹن حسن احسان اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کی طرف منصوب کر دیا کسی نے تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو انہوں نے کہا نہیں تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ناؤذب اللہ پھر میں تمہیں مرید کروں گا تو اس میں لکھا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا اس نے فورا پڑھ دیا تو خواجہ نے انہیں نوازہ مرید بھی کیا اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے یہ تو میں نے تمہارے امدھیان کے لیے پڑھایا تھا سر کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے ٹائم کیامت تک جو جواب دینا جائے اس گالبہ پہلے میں کہتا ہوں سب پکی کہتے تھے پنجابی ہے تھوڑے سخت ورڈنگ ہے ہم نے اسے پھر مسلمان کیا مزید پہلے ہی مسلمان تھی مومن مڑھایا انگلیس کا ورڈ ایڈ کیا ٹائم اردو کا ورڈ ایڈ کیا کیامت تک اور اس میں کتنی آجزی ہے ہی کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے پہلے جواب دیں نہیں سر کیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے سارے مل بیٹھیں اس کا کوئی جواب تلاش کریں ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے نہیں سر ٹائم کیا ہم مطاق ہے تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا کیا وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے تو انہوں نے اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے لا الہ الا محمد رسول اللہ اچھا پھر جب کافر کار نہیں کلمہ یہ نہیں ہے یعنی پھر تمہارا کفر کار دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا اُرْمَن دَسُو اُتھتیو اس نلت نہ بول دے چنگا سی زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی ماں تھاریاں بولی ہیں میں نہیں بولی وہ پنجابی میں آپ کو پتہ نا انہوں نے کیا اور پھر پھر بھی مسئلہ آلنی ہوا پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جو میں جس کے لئے اتنی تمہید بنائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے مہینودین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہائی من گھڑتا ہے سرکار رکو ذرا صبر کرو آٹھ سو سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالقین فارسی زبان میں اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا آخر دنیا میں اب کونسی ایسی تبدیلی آگئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے وہ بندہ دوس ہو گیڑا جے اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے آٹھ سو سال کے بزرگ یہ خرافات شرکیہ واقعات کفریہ گستخانہ واقعات چھاپتے رہے سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائلائٹ کیا اسے مانو اب پتہ چلا ہے نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا اور ایسے کام یہ میشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے جو جو پیچھے بڑا ڈھون ہے نا وہ ایک ایسا کہ یہ تو چھوٹا تھا نا کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں ہم کیا جواب دیتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے باد نہیں ہوگی بڑوں سے ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے یعنی اگر کسی بریلیوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے جو بندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تکی عثمانی صاحب سے مفتی تکی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے اہل تشیعوں نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نکوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے جواب لے لو آکے میرے گھنو یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے جس سے مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعہ صاف کی ہے سوا گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی کرامات اور موٹ ذات کے اوپر انشاءاللہ تو جواب لے لیں بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کلوایا کہ یہ تو یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا کہ کہہ دو کہ بزرگوں نے نہیں لکھا بعد میں کسی نے ڈال دیا انہوں نے اس کو یہ بھی میرے مشورے پہ انہوں نے قبول کیا ہے اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے اچھا جناب وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی آلہ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں آلہ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنی کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں نہیں وہ اسطلعی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتوہ لگے گا اچھا اب یہ بات انہوں نے کہا فقریہ دیکھیں ہمارے آلہ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں لیکن وہ جنرل سپیسیفک نہیں جنرل لیکن ہوا کہ اب آلہ حضرت بھی فاس گئے ہیں ہاں آلہ حضرت اس طرح فاس گئے ہیں کہ فتاوہ رضویہ میں آل مستیس جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے فتاوہ رضویہ فتاوہ رضویہ میں آلہ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے اس کتاب کا نام ہے سبعہ سنابل وہ ہشد بھیج تھی نا آٹھ جنتیں یہ سات بالیاں وہ قرآن میں بھی لفظہ ہے سورة البقرہ میں سبعہ سنابل اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوہ رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشتی رسول اللہ سبعہ سنابل میں بھی نکل آیا ہے ہائے ہائے اب تیرا کیا بنے گا آلہ حضرت صاحب آلہ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے چشتی رسول اللہ اب آلہ حضرت کے خاتے میں ڈل گیا ہے ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں آلہ حضرت سے کوئی بات نکالیں آلہ حضرت تو عالم دین تھے ہاں جی مجدد دینوں ملت تھے آلہ حضرت نے سبعہ سنابل کے بارے میں انڈورز کیا فتاوہ رزویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول کتاب ہے اس کتاب کی تعریف کی اب اگر بغیر پڑے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو نمبر ٹو اگر پڑا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آکے بند کی نمبر ٹھری کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورز کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں وہ خاص حالت میں بات کی پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جڑا پوک دا جائے نبی دے پوک دا جائے انہوں الکانہ جانو ہاں ابھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں بعد میں کسی نے ڈال دیئے تو اب آلہ حضرت کا کیا بنے گا اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی سبہ سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی سبہ سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے وہ اریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے کسی کا کوئی ویم اور آج سے سو سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس زمانے کی وہ کتابیں اور آج اردو میں بھی شبیم ہی ہیں انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہی ہیں آپ مجھے بتائیں آلہ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں لہٰذا چشتی رسول اللہ آلہ حضرت کے خاتے میں اور it means کہ پوری بریلویت کے خاتے میں ڈال گیا اب آپ فیصلہ کریں کہ آلہ حضرت کا کیا بنے گا کیا آپ کہیں گے وہ جائل تھے انہوں نے کتاب نہیں پڑی پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑی تو تعریف کیوں کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارکہ میں مقبول ہے ناؤدو باللہ نبیل اسلام کے اوپر جھوٹ بان دیا بخاری مسلم کی حدیث جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار کہاں تک بات جائے گی ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتیہات اچھا اب آپ سوچ رہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں سوچنے کی بات ہے اصل میں جب الامداد رسالہ چھپنا آٹھ سے آلماس سو سال پہلے جو میکزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا اس میں جب اشریف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا انہوں نے اس کے پر وہ کیا بیلویوں کے ہاتھ تو پھر ایک چیز آگئی انہوں نے اس کو ہائلائٹ کیا اتنا ہائلائٹ کیا کہ آٹھ سو سال ہو چکے ہیں وہ رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے حالانکہ منتھلی میکزین تو ایک دفعہ ہی چھپتا ہے نا اگر میں آپ سے کہوں کہ انیس سو اکیس کی اخبار مجھے دکھائیں فلان دن کی یا فلان مہینے کا میکزین دکھائیں اس کو تو چھوڑ دیں اگر میں آپ سے کہوں کہ انیس سو نوے کا مارچ کے مہینے کا اخباریں جہاں مجھے دکھا دیں ٹائم قیمتہ کی لگو کے دوسری اللہ ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا 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 کسی کے پاس یہ کونسا ایسا میکزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں دیوبندی نہیں چھاپ رہے بریلوی اس میکزین کو چھاپ رہے آئی اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں اب وہ دیوبندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے الٹی میٹی انہوں نے کہا کہ اب اس کیا کہ بند کیسے بند ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس واقعے کو جسٹیوائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پر پنسلووینیا میں تیل کا کونہ مل گیا تھا ان کو چشنی رسول اللہ مل گیا وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسیز یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجیز وہ سب دیوبندیوں نے کٹھے کر کے اشلوی تھانمی رسول اللہ کے دفاع پر رکھے ہوئے ہیں ہاں اور مناظروں میں بقیدہ یہ پیش کرتے ہیں ہوئی گال کے پتر فیل ہو گئے اور باڑی توڑے دو ازدہ ملڈا بھی فیل ہو گیا ہاں بھئی اس کے دوست کہ بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا تو یہ یہ انہوں نے حرکت کی یہ انہوں نے بسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں پھر انہوں نے مختلف جواب دیئے میں نے ہمیشہ اس کا پھر ریبٹل کیا ہے کہ یار شتی ہات بھونگیاں کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی تو جب کسی کو ہوش نہ ہو اس سے شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے اچھا جی شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے کسی نے دیوانگی دکھائی انا حق کہہ دیا انا الحق کسی نے تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا اللہ کے لیے دیوانگی لیکن انا محمد کوئی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے دوسری بات ان بزرگوں کو پھر آپ پاگل ڈکلئر کریں نا مجزوب کا لفظ کیو ڈیوائز کی ہے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک حدیث کے اوپر چپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں اور پوری سنت سنن ابن ماجہ میں ہے کہ تین لوگوں سے شریعت نے اپنا کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون مجرون جو پاگل ہے جب تک کہ اس کی اکل درست نہ ہو جائے نمبر دو سویاوہ شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے اور نمبر تھری نابالک بچہ جب تک کہ وہ بالک اور ہوش میں نہ آ جائے یہ مولا علی کا قول امام بخاری لے کے آئے جب حضرت عمر نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی تو حضرت علی نے انہیں اس کام سے روکا اور وہ پیچھے اٹ گئے اور نبیل اسلام سے مرفون سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے تو ڈیکلیئر کریں کبھی کہتے ہیں مجزوب کبھی کہتے ہیں قلندر کبھی کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں کبھی کہتے ہیں شبطی ہات شبطی ہات کا پنجابی میں ترجمہ ہو سکتا ہے بونگیاں اول فول کوئی بولنا شروع کر دے جسے اپنی ہوش نہ ہو سرکار اس میں آپ دیکھیں ہوش تو اسے ہے تو تب ہی تو اس نے پوچھا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں تو پھر اس نے کہا نہیں اب یہ نہیں تو یہ پڑھ پھر مرید بھی کیا ہے اچھا یہ ٹون نالت میں مرید کرتے تھے اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کلمہ وہی ہے جو میں نے کہا یہ جو بندہ ٹون ہو جس کی ہوش نہ ہو وہ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں مجھے بتائیں ہوش میں تھے وہ اور شریع طور پر جو بیعت کی ان کی ڈیفنیشن ہے اس کے تحت تو یہ بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی یا عزمائش کے لیے بھی وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے دوسرا بھی کافر آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی موٹی بھی قادیانی اپنے آپ کو لکھوایا پاسپورٹ میں اور جرمنی کی آپ نے پولیٹیکل اسائلم لے لی تو آپ چاہے اندر سے ایمان بھی رکھتے ہو تب بھی آپ کافر ہیں کہتے ہیں نا کیونکہ وہ کہتے ہیں اقرارم باللسان بھی ہے اور تصدیقم بالقلب بھی ہے اور عملم بالجوارے بھی ہے تینوں چیزیں تو بتائیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہو گئی تو پیر صاحب کو چاہیے تھا کہتے ہیں کہ پتر میری بھی بیٹ ٹوٹ گئی پہلے تو میں پیر لبانگا پہلے میں مرید ہوں گا اور سب سے پہلے تیری چاچی دا نکاح پڑا ہوں گا اپنے نال چاچی بھی گئی ہاں پتریہ تیرے پیچھے چاچی بھی مارک ہو گئی ظاہرہ نکاح بھی ٹوٹے گا کلیماتے کفر بولنے سے پہلے چاچی دی فکر کرا پھر تیرا چاچا بیٹھ کرے جا کے کسی پیر کول پھر آگے تو انہوں پتریے مرید کرا گا میں یہ تو نہیں ہوا اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے کوئی لینا دینا نہیں مسلم شریف کا اس کے ساتھ مسلم شریف کی حدیث ہے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا وہ فرط محبت میں شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرص کو کرنا چاہتا تھا اللہم انتا ربی آنا عبدو کا اور فرط محبت میں یہ بھی ایک کٹیت کا نام ہے یہ بھی ایک ہے تفیت کا نام ہے اور یہاں کیا خاجہ بارے ایک ہے تفیت تاری تھی تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انتا عبدی آنا ربو کا میں تیرا رب ہوں اللہ تُو میرا بندہ ہے یہ حدیث ہے مسلم میں وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے مشکات کے اندر بھی آپ کو دوسری جلد کے اندر وہ حدیث مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے اس شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ہے جو شخص گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لیا ہے کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پر اس کو حضور نے ایک تمثیل سے بیان کیا ایک مثال سے کہ ایک شخص تھا جس کا سارا سازو سامان ایک اونٹ پر لدہ ہوا تھا اور وہ ریگستانی سفر پہ تھا تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا اب اسے موت سامنے نظر آنا شروع ہوگی ظاہر ہے ریگستان میں تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے وہ بھی ان زمانوں کے اندر جب موبائل فون بھی نہیں ہے وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا تو اسے کتنی خوشی ملے گی خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور آگے الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی یہ نہیں کہ بیٹا پڑ پہلے تو یہ پڑتا تھا اب تو یہ پڑ پہلے میں یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اے اللہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہانیے کہانیے بند کرو کوئی ہے اس کا کمپیریزن اور پھر اس نے ایک دفعہ کیا اور حضور نے کیا اسے انڈورس کیا آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی یہ پوری انٹینشن سے پہلے صحیح کلمہ پڑھوا ہے پھر غلط کلمہ پڑھا ہے پھر کیا کہ دوبارہ ہوئی پڑ کیا جسٹیفکیشن لولی لنگڑی یہ پیش کرتے ہیں پھر یہ اسی لیے پکڑے جاتے ہیں اور جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر آٹھ ڈالتا ہے بھئی بزرگوں نے کام ہی ایسا ڈالا ہے یا ہم ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں نے کام نہیں ڈالا بلکہ ان کے نام کے اوپر کام ڈال دیا گیا ہے لیکن الٹی میٹلی ہم ون ون سیچویشن میں ہیں کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ آ کے چیز ہائی لائٹ کی لہٰذا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی جمع کر کے اس پلیٹ فارم کے نام کر دی جائے میں نہیں کہتا ہم بیرے نام وہ کہنے کہ میں میں کرتا ہے میں میں نہیں کرتا جی تو تو ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز تھی جو ہائی لائٹ کی گئی اور یہ بھی انہوں نے جو ایک مولوی سے یہ بیان جسنا وہ ہمارے بعض بڑے پولٹیکل لیڈرز نے کوئی بیان دلوانا ہوتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں وہ کسی چھوٹے سے ٹویٹ کروا دیتے ہیں تاکہ ایف آئی آر اس کے اوپر کٹے ہاں پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا یہ طریقہ ہوتا ہے تو یہی عرکت کی انہوں نے چھوٹے سے بیان دلوایا چھوٹا پکڑا گیا چھوٹا ایسے پکڑا گیا کہ کئی سال پہلے اہل عدیث کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا اس میں بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹا بھی ویٹھا ہوا تھا اور اہل عدیثوں نے سبہ سنابل سے فوائد السالکین سے حشت بحیث سے چشتی رسول اللہ کا واقعہ پیش کر کے ان کے پر تان کی اور اس وقت ان کے بڑوں نے یہ نہیں کہا کتاب تبدیل ہو گئی ہے انہوں نے اس کی باطل تاویلات کی جن کا میں نے جواب دے دیا کبھی شتیہات کے نام پہ کبھی وہ خاص عالت کے نام پہ کبھی مسلم شیم کی عدیث پیش کر کے اور یہ چھوٹا پیچھے بیٹھا وہاں نارے مارا تھا سبحان اللہ خواجہ نے کیا برمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ اب تجھے فترہ لگانے کی کیسے جرت ہوئی اور آج چھوٹا یہ کہہ رہا ہے بلکہ چھوٹا بہنی چھوٹو چھوٹو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو تمدیلی ہو گئی ہے تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بات میں کسی نے ان کی طرف منصوب کر دیا یہ بات اور حکایت یہ درست نہیں ہے اور پہلے ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیاء امام لیسنت رحمت اللہ نے اس چیز کی تردید کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بلکل غلط منصوب کی گئی ہیں یہ درست نہیں ہے اب وہ ویڈیوز تو پتہ آپ کو ہانٹ کرتی ہیں جسنا پولٹیکل لیڈرز کی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرتی ہیں ان کی قبر تک اب مرنے کے بعد بھی ان کی ویڈیوز بھی انہیں ہانٹ کریں گی اب یہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں مجھے ویسے اس چیز کا افسوس ہے ویسے ہم نے یہی سنے کہ اگر آپ کسی کو کسی کی پٹائی کریں تو اس کو بھاگنے کا راستہ بھی دیں کیونکہ بلی کو بھی اگر آپ بند کر دیں تو وہ آپ کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے اس کو بھاگنے کا راستہ ضرور دینا چاہیے یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے انہیں اس بند گلی میں داخل کر دیئے کہ ان کے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے لیکن وہ پرانے زمانے میں تو وہ میرے تک پہنچے گی رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں حالانکہ میرے سامنے ایک شیشہ ہے اور وہ بلٹ پروف شیشہ ہے کتابوں کا میرے تک تو وہ پہنچ نہیں سکتا آپ نے دیکھا ہو گئے نیشنل جگرافک پر ایسے انہوں نے وہ زو بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ شیر بھی ریش بھی بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں وہ شیشوں کے کمرے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن وہ بچارے اس تک پہنچ نہیں سکتے باہر سے وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں باگتے ہیں آکے ٹکر مارتے ہیں خود ہی گر پڑتے ہیں اے بھی ٹکرہ مارنگے اس شیشے نال یعنی کتابوں کے ساتھ جو ایک شیلڈ ہے ٹائم کیامت تک ہے تمام بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ یہ جو ہم نے علمی طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائلائٹ کیا ہے اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے کوئی بھی جواب دیں گے اس میں یہ فسیں گے الٹی میٹلی الحمدللہ حق کی جیت ہوگی باقی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں یہ کچھ ایک تھوڑی بہت چیزیں تھیں میں نے کہا مزید ہائلائٹ کر دوں اب یہ سارے کا سارا ایشو ان کے امام کے خاتے میں ڈال گیا ہے آلہ حضرت بریلوی صاحب کے کیونکہ انہوں نے بھی اس کتاب کو انڈورز کی ہے اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے خاتے میں اس کتاب کو ڈالا ہے جس میں ششتی رسول اللہ کا واقعہ لکھا ہے تو یہ اسلام کی بنیاد ہے بھئی بخاری مسلم نے حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے پہلی چیز تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دوسرا نماز کو قائم کرنا تیسرا زکاة دینا چوتھا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور پانچوان رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا تو یہ بنیادی چیز ہے کلمہ اتنی بنیادی چیز ہے اس کے لئے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ بنیادی چیز ہے لہٰذا اس حوالے سے آپ اپنی اصلاح کر لیں یہ ہمارا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہے کہ اپنے علماء سے پوچھیں بلکہ پوچھو اینہ نو ان کو بڑا شوق تھا نا کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے ہیں جی آ رہے ہیں تو اٹھے کنون ان نسیوں نا صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد اجمعین الیوم الدین آمین